بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزن آدھے بلوچ ایک کے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم بات کرتے ہیں معروف صحافی کالمیگار اور انکر پرسن سینئر انکر پرسن محترمہ آسمہ شرائی صاحب سے مطالق انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس آرٹیکل کے بعد ایک توفان مچی ہے اور اس توفان وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور اس وقت تمام وفاقے وزراء ہوں مشران ہوں ان کے کارکنان ہوں تحریک انصاف کے جتھا بردار لٹھ بردار ہوں اس وقت اس خاتون کے اوپر بمبارمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسے ایسے واہیات اور ایسے ایسے ٹرنڈز کھڑے کیا جارہے ہیں کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے اس ان ٹرنڈز کا مقصد کیا ہے اور ساتھ یہ کہ جو الیگیشنز آسمہ شرازی پر لگائے جا رہے ہیں اور یہ تقاضی کیا جا رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں یا یہ بائی کارٹ کرنے کا کہا جا رہے ہیں آیا ان الیگیشن میں کتنا دم ہے اور مطی اللہ جان جو سینئر صحافی بھی انکر پرسن بھی ہیں اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں ان کے اچھے اچھے مراسم ہیں ہم تین چار سالہ کھٹی ہم نے سیاسی پرس کلپ کی سیاست میں جدو جہد بھی کی ان کو پرسنر بھی جانتا ہوں اور جب انہوں نے آسمہ شرازی صاحبہ صاحب سے متعلق ایک پروگرام کیا تھا اس کی پورا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں اور آسمہ شرازی صاحبہ جب حج کے اوپر گئی تھی دو ہزار کیارہ بارہ کی بات ہے اس وقت میں بھی سامہ ٹی وی میں تھا اور وہ ایکچول مسئلہ کیا تھا اس کو بھی آپ کے ساتھ آج کلیر کرتا ہوں پہلی دفعہ واضح ہو جائے گی سلطح حال کے ان الزامات میں کتنے دم ہے یا نہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی پتانا ہے کہ آسمہ شرازی صاحب نے جو ابھی حالیہ بیلیسی پر آرٹیکل لکھا ہے اس میں کچھ متنازع چیزیں ہیں بھی یا نہیں اور اگر متنازع ہیں تو کیا اس کے اوپر احتجاج کا یہ طریقہ کا درست ہے یا نہیں اور وہ ویڈیو جو متی اللہ جان نے اس انٹریو کے بعد ریکارڈ کرائی اور وہ اس کے اوپر شرمندہ بھی ہیں تو وہ چاہوں گا کہ وہ ویڈیو بھی آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سن سکیں کہ اصل میٹر ہے کیا آپ سے درخواست ہیں کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جولہ رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو دوستو اس سے پہلے کہ آسمان شراجی صاحبہ کا پہلا بات ذابطہ موقف آپ کے سناؤں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان تین چار دنوں کے بعد جتنی صورتحال بگڑی ہے وہ کیا کہتی ہیں رات انہوں نے ایک اہم بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ میں آپ کو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے آرٹیکل میں ایسی متنازہ چیز کیا تھی جس کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو ہے مسلسل تنقید کی جاری ہے اور ان کے اوپر تنز کے نشتر برسائے جاری ہیں اور تنقید کرنا تو ایک چلے ایک الگ بات ہے لیکن تواف اور اس طرح کی چیزیں اور اللہ حالہ والا قواتیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ وہ افراد کر رہے ہیں جو ریاست مدینہ کے نام کے اوپر اپنے کارکنوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں یا اس کا دم بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو میں بتا سکوں گے آسمان شرائی صاحب نے کہا کیا ہے کیونکہ پورا آرٹیکل تو پڑھنے میں پورا ایک الگ سے وہ بن جائے گا لیکن میں وہ چاہوں گا کہ وہ پہلا جس کی اوپر یہ توفان کھڑا ہوا ہے وہ سن لیجئے وہ فرماتی ہے ویسے عمران خان صاحب کی پالیسیوں پر انہوں نے کہی ہوئے اس ویسے پورے آرٹیکل میں عمران خان صاحب کا بھی نام نہیں لیا آنا ہی کسی فوجی کا نام لیا جنرل باجوا کا نام لیا انہوں نے استیار تمثیلات اور مختلف چیزوں کا سارہ لیتے ہوئے اپنا معافیز زنویر پیان کیا ہے اپنے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جاری ہے اور کیا صورتحال وہ کرٹیسائز کر رہی تھے اس ساتھ آگے بتا رہی تھی کہ صورتحال کس طرف جاری ہے جو دوست دیکھنا چاہے وہ بی بی سی کا آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں فرماتی ہیں اب کالے بکرے سرے دار چڑھیں یا کبوتلوں کا خون بہایا جائے پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آگے فرماتی ہیں اب تبدیلی کے اس چرخے میں کون کن آئے گا سیاسی چال ستاروں کے حال سے زیادہ اہم ہے یہ ہے بنیادی طور پر ان کا ایک پیرا پیرا جس کے اوپر یہ سارا طوفان کھڑا ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز گل نے تنز کے نشتر برسا ہے اور پھر علی زیدی صاحب آگے پھر باقی بھی سارے آگئے اور گزشتہ شب سے ٹاک شوز کا جو ہے ایک ناتھنے والا سلسل جو وہ کر رہے ہیں اس جملے سے مرادی یعنی یہ جو میں نے کہا ہے کہ مکروں کا خون بہایا جائے کبوتر کبوتروں کا خون بہایا جائے پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چپوئی جائیں اس سے مراد خاتون اول یعنی کہ محترمہ عمران خان صاحبہ کی اہلیہ اس سے مراد لیا گیا ہے تو لہٰذا بشرا بی بی کا نام لیا گیا ہے حالانکہ نام کہیں پر بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے ایک تمثیلات ایک استعارہ کی طور پر انہیں لیا ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی زبردستی کھینچ کے لے جائے اس طرف تو الگ بات ہے ورنہ دوسری بات نہیں میں چاہوں گا کہ پہلے ماتھی اللہ جانگ کا وہ ساٹھ سناؤں وہ گفتگو سناؤں جو انہوں نے اس انٹرویو جو انہیں آسمت شرازی جس کا عموماً جب بھی ان کی ٹرولنگ کرنی ہو تو وہ شروع کر دیا جاتا ہے اس کو سامنے لائے جاتا ہے پہلے یہ گفتگو سنیں ایک منٹ گا ہے پھر آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب میں سامہ میں موجود تھا تو اس میں کیا ہوا تھا پروگرام اپنا گربان کیا صحافیوں سے مطالب ابھی حالی میں میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے جو تقریباً سات سال پرانا ہے جو ایک سینئر صحافی آسمت شرازی کے ساتھ میرے سوال جواب ہیں جس میں ان کے حج کرنے سے مطالب ان کے اخراجات سے متعلق سوال کیے گئے تھے آج کل جو کلپ وہ شیئر کیا جا رہا ہے جس قسم کے ریمارکس سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں جو کامنٹ دیکھ رہا ہوں وہ انتہائی افسوسناک ہے آسمت شرازی ہے کہ انتہائی شریف النفس اور انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں پروفیشنل ہیں انتہائی آنسٹ ہیں اور اس وقت بھی جب یہ سوال اٹھایا گیا تھا حج کے حوالے سے تو شاید گو واحد صحافی ہیں جنہوں نے اپنے اخراجات فوری طور پہ جو ہیں چیک کی صورت میں ادا کیے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال انہوں نے قائم کی تھی اور اتنے پرانے کلپ کو آج کے حالات میں سامنے لاکر اس کے اوپر کمنٹس کرنا انتہائی بدقسمندی کی بات ہے اور میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آسمت شرازی اور چند دوسرے صحافی جو کہ جمہوریت کے لیے آئین کی بالدستی کے لیے اور سیویلین بالدستی کے لیے آباد اٹھا رہے ہیں ان کو نشانہ بنانا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تنقید لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے جن کا لیڈر پاکستان میں چندہ لے کر یونیورسٹیاں بنانے کا کریڈٹ لیتا ہے اگر اس قسم کی تربیت وہ اپنے ڈرالز کی اور اپنے کارکنوں کی کر رہے ہیں تو پھر ایسی یونیورسٹیاں بنانے کا کیا فائدہ ایک طرف تو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے کارکنوں کی یہ تربیت ہے انتہائی افسوسنا کوکارنے مضمت بات ہیں اور آسمت شرازی ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جنابی علیہ آپ نے سن لی آئی یہ انٹریویو آپ نے بات سن لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں مطی اللہ جان مطی اللہ جان انہیں اس کی وزارت بھی کر دیئے میں جانتا ہوں اسے میں بھی ساما ٹی وی میں تھا جس وقت محترمہ آسمت شرازی صاحبہ حاج کی اوپر گئی تھی یہ رحمان ملک وزیر داخلہ تھے اس کے بعد انہوں نے اس کی وزارت بھی کی تھی کہ انہیں نہیں معلوم کہ اس سارے کے اخراجات جو ہے وہ وزارت داخلہ جا وہ برداشت کر رہی ہے جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے چیک کی صورت میں جو ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں ثبوت بھی موجود ہیں وہ انہوں نے پیک کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی ٹرولنگ کا ایک سلسلہ جو ہے ایک ناسم نے تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اب باتا ہوں کہ یہ جو گفتگو جملے استعمال کے یہ کرنے چاہیے تھے یہ تقاض ہے پرسنالی میرے خیال میں آسمت شرازی صاحبہ کو اس طرح کا جملہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ جس کا مفہوم لوگ یہ لے لیں یا خاتون اول کی طرف لے جائیں لیکن پیٹی آئی کے جیالوں کو بھی اور پیٹی آئی کے وزراء کو بھی سلام ہے اگر کسی کو نہیں بھی پتا تھا تو انہوں نے سوشل میڈیا کمپین چلا کے پورے پاکستان کے پوری دنیا تک پہنچا دیئے کہ اس کا مطلب محترمہ بشرا صاحبہ تھی ان سے مراد تھا جبکہ انہوں نے کہیں پر نام بھی نہیں دیا نائمران خان کا نام لیا ایک تمثیلات اس تیارے کے طور پر استعمال کیا اور رات جو میں نے بتایا کہ رات انہوں نے پہلا بازابتہ موقف دیا وہ بازابتہ موقف یہ ہے کہ ایک ٹویٹر پر سپیس چلی سپیس یہ ہوتی ہے کہ چند افراد وقاس گرائیہ اور سلمان اور دیگر وہ اس میں ہوسٹ تھے اور اس کے بعد باقی افراد بھی شامل ہو اسمان شداری صاحبہ نے وہاں پر گفتگو گئے اس گفتگو میں انہوں نے وضاحت کی کہ اس سے مراد قطعان خاتون اول نہیں تھی بلکہ انہوں نے ایک تمثیلات اور استعاروں کی مدد سے ایک بات کی ہے جس کا زرداری صاحب کے دور میں بکر زبا کیے گئے قربان کیے گئے تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے کہ جب بھی ہوتا ہے صدقے کے طور پر چیزیں قربان کی جاتی ہیں تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال میں نتیجہ آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ نے دعاوں میں یاد رکھی گیا مجھے دیئے جاتا اللہ حافظ